ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک طلاب میں بہت ساری مینڈک رہا کرتے تھے ان میں ایک مینڈک بھی تھا جو کہ بدصورت تھا طلاب کے سارے مینڈک اس کا بہت مزاق اڑھایا کرتے تھے وہ بہت پریشان رہتا ہے ایک دن جب سارے مینڈک اس کا مزاق اڑھانے کے بعد پراغ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تو وہ بدصورت مینڈک اکیلا بیٹھ کر سوچنے لگا کہ ان سے بدلہ کیسے لیا جائے اچانک اس کو ایک سام نظر آیا وہ سام کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ وہ میرا دوست بن جائے سام ہنسنے لگا اور کچھ اہنے لگا کہ میں تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہوں میں تو مینڈک کو کھاتا ہوں تم یہ سن کر مینڈک نے کہا کہ میں تمہیں کیسے جگہ پر لے جاؤں گا جہاں بہت سارے مینڈک موجود ہیں یہ سن کر سام نے اس کو اپنا دوست بنا لیا پھر مینڈک سام کو ایک کیسے جگہ پر لے گیا جہاں پہ بہت سارے مینک موجود تھے سامھ نے جب مینکوں کو دیکھا تو سارے مینک کھا لیے اس نے ایک ایک کر کے سارے مینک ختم کر دی اور طلاب میں اب کوئی بھی مینک واقعی نہ بچا سارے مینک کھانے کے بعد سامھ بہت غصے سے بھدے مینک کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ اب میں تمہیں کھاؤں گا یہ سن کر مینک نے کہا کہ ہم تو دوست ہیں تو سامھ نے کہا کہ سامھ کبھی بھی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا مینک نے جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا اس نے سامھ کی بہت نمتیں کی لیکن سامھ نہ مانا تو مینک نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی جگہ ڈھونڈ کر لاؤں گا جہاں پہ بہت سارے مینک موجود ہوں گے یہ بات سن کر سامھ راضی ہو گیا اور اس نے مینک کو جانے دیا مینک جلدی سے جان چھوڑا کر بھاگ گیا اور دوبارہ کبھی بھی اس نے واپس سامھ کے پاس نہ جانے کا اہد کیا اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں بدفطت کی دوستی سے بچنا چاہیے